تیچر سے یاد ہے ایسر آپ بھی تو تیٹر تھے کیا ہونا پھر اس کے بعد اور مجھے لگتا ہے آج بھی آپ پیچر کلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہی دیفنی نہیں میرا پرائیڈ یہ ہے جی میرا پرائیڈ یہ ہے کہ میں ملو آپ کہلیں کہ مینیمنٹ کا آدمی ہوں سائنٹسٹ ہوں انڈسٹری رسٹ ہیں سیاستدان ہیں لیکن کلوانا پرائیڈ میرا آج بھی ہے کہ میں یہ کوئی تیچر سے کہہ کوئی تیچر ہی ہے وہ کہہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہتا ہے میں نے کہا آپ بہت سکھاتے ہیں تو آپ تیچر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکھانا یونیورسٹی میں ہے میں تو شاید پاکستان میں زراعت کے حوالے سے اگر اگری کلچر کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگوں کو میں نے پڑھا ہے سب سے زیادہ لوگوں کو تو آپ کہلیں کہ میں نے تیچ کی ہے کہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے پلوچستان کا یا سندھ کا یا ان کے پی کے کا پنجاب کا جہاں میں نے گیا سو میرے فوٹ پرنٹ جو ہیں ہر جہاں پہ نا اب آد زمینے ہیں جہاں ریئر کا پانی جاتا ہے یا ٹیوگل کا پانی جاتا ہے ہر جگہ میرے پاؤں موجود ہیں یاد کیسے رکھتے ہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی ذکر کر رہا ہو مجھستان کی کسی دور افتاد علاقے کیا کر رہا ہو تو آپ یہ تک بتا رہتے ہیں یار وہ فلانا بندہ اس کی زمینہ یہ اتنا سارا یاد کیسے رکھتا ہے پڑی ینگ ایج میں ابھی تھوڑا چہزار ہے سارا میرے پھولنا نا مناشتہ کی طرح ایچولی آئی واس ٹونٹی سیون جب میں پرموٹ ہو گیا تو میں سیندھ کا انچارج بن گیا جنوبی پنجاب اور سیندھ کا انچارج بن گیا تو ایس ٹونٹی سکھ کے ٹونٹی سیون سو اس وقت ٹونٹی فور میں نے شروع کیا ٹونٹی تری میں نے ٹیچنگ شروع کی یونرسٹی میں جب پڑھانا شروع کیا تو ایک سال بعد ہی میں ہے آپ کہلیں کہ آفٹر تری ایئر میں انچارج بن گیا سیندھ اور جنوبی پنجاب درجستان کا سو اس ایج میں ٹریفلنگ پڑھ کے بڑا شوق ہوتا ہے حالات ٹھیک نہیں تھے تو مجھے سکوارڈ کرتے رینجرز وغیرہ انہوں نے بڑا میلے ٹریفل کرائے ہوئے تو سکوارڈ کیا کرتے تھے تو تقریبا ہر گاؤں میں گیا ہوں میں تو بھریال آئی رہتا ہے پڑھتے ہی کتنے آج بھی اب کہلیں کہ پڑھ لیتا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں ہسٹری پڑھتا ہوں اکنامکس پڑھتا ہوں اور یہ فوڈ سیکورٹی باقی چونکہ تلہ گاؤں سے کام گاؤں میں کرتے ہیں تو جو ہے نا شہر کا کلچر اور گاؤں کا کلچر یہ ایک پرانی نسل اور آج کی نسل کے درمیان میں ہم ایک بولیں یہ شہر اور گاؤں کے درمیان ایک بولیں کہ میں ہر سے ریپریزنٹ کرتا ہوں پاپا ہے پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں آج کبری تو لاہور کا میں رہنے والا ہوں کہوں سے آیا ہوں تو بسیقی یہ براٹ اپ وہاں کا ہے تو میرا اتنا زیادہ آپ کہلیں کہ بیک ورڈ تھے ہم اور کہ جب میں گورنمنٹ کرنے لاہور میرا دا حال ہو اور میرا دل نہیں نکا ہی در اتنا زیادہ کلچرل ڈیفرنس تھا میرے گاؤں کا اور لاہور کا تو آپ کہلیں کہ یہ ہے سیچوشن کی جس میں وہ تھوڑا سا آپ کا نا وہ بنا جاتی ہے دیمنشن زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی وزڈنگ کی انڈرسٹائننگ کی تو وہ اس کا فائدہ ہے اچھے کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا کوٹ کلچس پہ آپ نے حالات یہ سارا کرنا ہوتا ہے اس میں ہوسٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ موسیٰ چیزیں پتا ہوتی ہیں کیا پوچھنا اور کیا نہیں پوچھنا مطلب ہے آپ کی مہنے تو وہ ساری جو ہے مطلب ہے تو گواب ہی میں نے وہ سارا دیکھا بھی ہوئے تو آپ نے کوئی اور چیز کر کے جو کرتے ہیں صرف ہمارے یہاں پہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہے حالات کی چکی میں پسنے کی وجہ سے وضع جو بھی ہو وہ کہہ رہا ہے رات و رات کامیابی مل جائے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر جمشیر صاحب کی کمپنی میں اپنی کمپنی میں آگے فڑا فڑ جو ہے نا وہ کروڑ پتی ارب پتی خرپتی ہو جو میں آپ نے یہ فیل کیا اور اگر فیل کیا ہے تو بتائیں طریقہ ایکار ایسے کہ آپ اگر اب اپنی کامیابی کی بات کی جائے تو کچھ چار پان چھے فیکٹرز کہ شاید حالانکہ ہوتا تو نہیں ہے کہ وہ سارے فیکٹرز کوئی بھی کر لے کچھ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے رحمت اور برکت بھی ہوتی ہے اس سوال سے بتائیں گے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہ آج کل رات میرا بیٹا پوچھ رہا تھا آرش اب دس سال کے تو وہ مجھے پیارا تھا کہ اب ہم مائنگ بزنس کرنا چاہیے اچھا مائنگ بزنس کرنا چاہیے تو میں نے کہا کیا ہوں خیارا ہے تمہیں اس نے مجھے پیارا تھا کہ یہ سات سو پہنس اگر مارے پاس گولڈ آجائے نا تو اس نے کوئی بتائے کتنے ملین ڈیلر کا بنے گا ٹھیک ہے اچھا تو اس کے ماں بڑے خوش ہو رہی تھی کہ یہ بڑا کاروباری آدمی ہے تو میں نے ہم دونوں ماں بیٹے کو بلائے تو میں نے کہا ہم میرے پاس بیٹھو تو میں نے کہا یہ شیشچی لیوارے خواب ہیں اس کو چھوڑو یہ مائنگ بزنس کوئی بزنس نہیں ہوتا تو سب سے پہلا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس اسائنمنٹ اٹھ ہینڈ ہے اس میں آپ نے ایکسیل کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح آپ کے پاس یا ہماری فیملی کے پاس اسائنمنٹ اٹھ ہینڈ ہے کسی کے پاس بھی کسی کے پاس کیا کیا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کیسے کیسے ہم تو پر ہیں سویسٹن دیکھ کے لاؤ ٹھیک ہے سو بیسک بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نیٹ بچے دیکھتے ہیں نیٹ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایلن مسک کے ساتھ یہ ہوا وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ فیس بک والے کے ساتھ یہ ہوا فران کے ساتھ یہ ہوا وہاں سے نیچے نہیں آتے جو ہمارے دور میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت لوگ کہتے ہیں پیپسی میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈزنی لینڈ میں یہ ہوتا ہے برکل صحیح ٹھیک ہے میں انہوں نے کہتا تھا کہ آپ مجھے کوئی آپ میں سے لمز کے بچے اکثر میرے کلیگ زیادہ لمز والے تھے وہ کہتے تھے جی آپ کہلیں کہ ڈزنی لینڈ میں ایسے ہوتا ہے کوک ایسے کرتی ہے فلان ایسے کرتا ہے فلان ایسے کرتا ہے امریکن ایکسپریس ایسے کرتی ہے میں کہتا ہے ایسے باتیں کر رہے ہیں صرف ایچی لیواری باتیں ہیں اور یہ بیسک بات ہے یہ ایسی بات نہیں کوئی پتنس تو نہیں ہے کوٹانس تو نہیں ہے بیسک بات ہے کہ آپ کو سیالکوٹ کی آپ کو لاہور کا سیکھ یونٹ پکڑیں اس کو چلائیں ٹھیک ہے یا آپ کو پلان بنا کر دیں کہ آپ ایسے ایسے چلا سکتے ہیں یا آپ کا اس میں رول یہ ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ ڈزنی لینڈ میں یہ ہوتا ہے تو وہاں اسے تو بیسک باتیں نہیں ہاتی بیسک 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 بہتا ہوں کہ یہاں ایک ضرورت ہے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی آپ نیٹ کو بھی دیکھیں اور آپ پریکٹیکل بھی آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ میں یہاں کیا کر سکتا ہوں اپنے آس پاس دیکھیں کہ کس سکول میں کس جگہ پہ کس اسطال میں کس آپ کہلیں کوئی سروس سینٹر میں میں کیا کر سکتا ہوں میری کیا سکیلز ہیں میں کیسے اس کو ایک سیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے سیلری کتنے ملے گی وہ آپ اس انتاز میں سوچیں نہ کہ یہ کہ آپ ڈیزنیڈر میں کیا ہوتا ہے اور امریکن ایکسپرس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یوں گن سے کہ امریکہ میں پانچ سو ملین ڈالل ترہا لینے والے کتنے لوگ ہیں چیس سو ملین ڈالل لینے والے کتنے لوگ ہیں اس طرح سوچ رہے ہیں اور آپ کو نوکری نہیں پچاس دار کی نوکری آپ کو آفر کو نہ کریں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابم ہوگا تو نیٹ کے بنیام ایسے گائے وہ ایسے دور دور چلے گئے تو ایک دس سال کا بچہ کہتا ہے جی میرے ہم مائننگ بزنس کریں تو سات سو آنس بھی مائنے پاس آنے تو اتنے لینے 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 لینے